آج کا مدہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پروین کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بات آدھی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں گے انہیں رادے ماہ کے انٹرویو کے بعد کئی سچائیاں سامنے آئی کئی باتوں کو انہوں نے خود قبول کیا ان میں سے ایک ہے کیوں ناچتی ہے رادے ماہ کبھی بھکتوں کے بیچ تو کبھی اپنے گارڈن میں ناچنا گناہ نہیں ہے ہر کسی کو ایسا کرنے کی آزادی ہے لیکن رادے ماہ جب ناچیں تو اس پر کئی لوگوں نے ناک بھو سکوڑ لیے کئی دھر مبدیشکوں کی بھکٹی تن گئی رادے ماہ نے ایسے لوگوں کو جواب دیا ہے کیا رادے ماہ کا جواب ہے دیکھئے ایک خاص ریپورٹ اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے اس پر بات کریں گے رادے ماہ کے آپ نے انیک روپ دیکھے ہوں گے کبھی ترشول دھاری ماتا کے روپ میں کبھی موڈن ڈریس میں کبھی بھکتوں کی گوڈ میں کبھی ڈانس کرتے ہوئی لیکن ہر روپ شروعاتی دنوں کی رادے ماہ سے الگ کئی آروپوں سے گھری رادے ماہ نے انگریزی اخوار مڈے سے باتچیت میں ان پر اٹھنے والے تمام سوانوں کے جواب دیئے سکھ ہندر گور سے رادے ماہ بننے تک کی پوری کہانی سنائی انہوں نے سنگیت سے لگا آگھونک پہناوے اور ڈانس کے اپنے شوق کے بارے میں کیا کہا ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سکھ ہندر گور سے رادے ماہ بننے کے بارے میں کیا کہا انگریزی اخوار کے ریپورٹر نے پہلا سوال کیا آپ سکھ ہندر گور سے رادے ماہ کیسے بنی سترہ سال کے عمر میں میری شادی کر دی گئی شادی کے بعد میرے پتی مجھے چھوڑ کر ویدیش چلے گئے دو بیٹوں اور سسرال والوں کی دیکھ بھال کے لیے میں نے سلائی کا کام شروع کیا بچپن سے مجھے سنگیت سے لگاؤ رہا اور میں اس میں ڈوب جاتی تھی یہ دیکھ کر میرے سسرال والوں کو لگا کہ میرے اندر کوئی شکتی ہے وہ مجھے میرے گرو کے پاس لے گئے جنہیں مجھ میں دیوش شکتی دکھائی دی انہوں نے مجھے رادے ماہ نام دیا آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے اگر میں چار سو کروڑ کی مالکین ہوں تو ان سے کہیے کہ مجھے دس کروڑ دے دیں اور باقی وہ لے جائیں میرے پاس کیول دو کروڑ ہیں جن میں دلی میں میری سمپتی اور گہنے شامل ہیں انہیں میں نے پچیس ورشوں میں کمائیا ہے یہاں آپ کے ذہن میں پھر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ پچیس سال میں رادے ماہ نے کس طرح دو کروڑ روپے کمائے ویرحال رادے ماہ سے ایک اور سوال پوچھا گیا یہ سوال رادے ماہ کے ڈانس سے جڑا ہوا تھا لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ دیوی کی بھکت ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تو پھر پشمی گانوں پر ڈانس کیوں کرتی ہیں بچپن سے ہی مجھے ڈانس کا شوق ہے جب کبھی بھی میں گانے سنتی ہوں ایسا میں کیوں کرنے لگتی ہوں کیا رادے ماہ نے سوال کا جواب ایمانداری سے دیا رادے ماہ کے تمام ایونٹس میں گانے بستے رہتے ہیں لیکن بھکتوں کے بیچ تب تو وہ نہیں ناچتی خاص کر اس انداز میں جو ان کا اپنے گارڈنگ میں دیمجی دوڑتے ہیں یہی دیکھئے بھکتی کے ایک ایونٹ میں جسوندر نرولا گانے گا رہی ہے لاؤڈ موزک ہے لیکن رادے ماہ ناش تو نہیں رہی یعنی رادے ماہ کے تمام صفائیوں کی طرف اس دعوے پر بھی سوال اٹھیں گے ماملہ آستھا سے جڑا ہے آروپ آستھا سے کھلوار کا ہے اس لیے رادے ماہ پر لگے آروپوں کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا بیرہ ریپورٹ آئی بی این سیوی ویسے رادے ماہ نے اپنی طرف سے تمام مسئلوں پر صفائی دیئے لیکن ان دلیلوں کے باوجود کئی سوال جس کے تس بنے ہوئے ہیں آج کا مدہ میں سب سے پہلے ان سوالوں پر نظر ڈالتے ہیں کیا گانے سن کر رادے ماہ سچوچ سدگود ہو بیٹھتی ہیں دوسرا سوال یہ کہ کیا ڈانس سے لگاؤ ہونا دیوی شکتی کا سنکیت ہے کیا رادے ماہ کی صفائی ترک سنگت ہے جتنی بھی باتیں انہوں نے اپنی صفائی میں کہیں ہیں چوتھا سوال یہ کہ رادے ماہ کے دعووں پر یقین نہیں کرنے کی کیا کوئی ٹھوس وجہ ہے کیوں یقین نہ کیا جائے جو کچھ رادے ماہ کہہ رہی ہیں اس پر کیوں کرتی ہے رادے ماہ ڈانس یہی ہے آج کا مدہ رادے ماہ کی صفائیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے تمام مہمان میں آپ کا تعریف کرا دیتا ہوں انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں مہمانوں سے جوتشہ چارے راجکمار شاستری جی میرے ساتھ موجود ہے شاستری جی بہت سواگت ہے رادے ماہ کے سمرتھک ہیں دھرم ابدیشک حس راوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جوتشی وائے راکھی موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں راکھی اور شاتی ساتھ جوتشی کرشنا شرما ان کے پہلو اور رادے ماہ کے بارے میں ان کے جو ترک ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں اور ساتھی ساتھ اکھل بھارتی ہندو مہا سبا کے مہا سچے منہ کمار شرما بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو کی رادے ماہ کے سمرتھک ہیں اور ساتھی ساتھ ابی نیتا گوتم اروڑا بھی جڑ رہے ہیں وہ بھی رادے ماہ کے سمرتھک ہیں تو تین سمرتھک موجود ہیں تین ایسے لوگ موجود ہیں جو رادے ماہ پر سوال اٹھاتے رہے ہیں شروعات راوت صاحب آپ سے آپ نے کیونکہ ناچنے گانے پر بھی آپ نے پرشنچن لگایا تھا ہم نے ایک ریپورٹ دکھائی ہے کچھ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کیا پتی کیا دکت ہے اگر کوئی ناچتا ہے پروین جی ناچنے گانے والی بات جو ہے ان کی اس میں کچھ سچائی یہ ہو سکتی ہے کہ جب وقتی بھاپ میں آتا ہے تو بھگوان کے پر تو اس کا ناچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن جہاں فلمی ترج پر آدمی ناچتا ہے اس میں کہیں بونڈاپن ہوتا ہے یہ جو رادے ماہ کا جو ڈانس ہے جو ڈریس اپ ہے اس میں یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو عبدرتا ہے درم کے نام پر جو اسلیلتا ہے وہ نجر آتی ہے اور اگر جو وقتی ناچے گا بھگوان کی بھگتی پر تو اس کا دھیان اور سور اور آنکھ بند ہو کر کے اوپر چلا جائے گا جو ڈانس جو کیا جا رہا ہے جو فلمی ترج کی اوپر اس میں بابکتا اور درم کے پر تلقاب نہیں ہے دوسری چیز یہ ایموشنل انٹرویو ہے یہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بھگوان کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہے لیکن یہ خود اپنے ویڈیو میں بول چکی ہیں کہ جو میری نوچوں کی کروائے گا اور اس کے یہاں پر میرے روپ میں بھگوان آئیں گے اور ان کو آسیرواد ملے گا دوسری چیز جو ان کو محمدلے سور بنایا گیا تھا اس کے بارے میں ابھی تک یہ پورا کلیر بیورہ نہیں دے پا رہی بہت سارے پوائنٹس ہو جائیں گے شاسری جی کچھ سوال ابھی راوت صاحب نے اٹھائے ہیں کہ ناچنے کا طریقہ جو ڈریس اپ ہے جو گانوں کا چین ہے اس پر آپتی ہے دیکھیں کیا ہے کہ راوت جی بہت اچھے جوٹسی ہیں اور جوٹس کی سادھنا ہے ان کی جوٹس کی میں ان کی تاریف کرتا ہوں لیکن ان کو رادہ ماں کے بارے میں کوئی یہ بھی سیڈی کا گیان نہیں ہے کیونکہ رادہ ماں کے بارے میں ان کو کچھ پتا ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو ابھی بھی ٹی وی چینل میں ابھی آپ نے بتایا ہے کہ رادہ ماں ایک سادھک سادھک سندھک کی سششیہ ہے مجھے تو نہیں پتا آپ کو جو پتا دیجئے اگر آپ کسی پر نیجی حملہ کرتے ہیں کسی کے بارے میں نیجی ٹپڑی کرتے ہیں تو سننے کا سہاز بھی رکھئے میں کسی پر کوئی ٹپڑی نہیں کرتا اگر اس کا کوئی ارث وہ لگاتا ہے تو یہ اس کی اپنا اپنی سوچ ہے میں کسی پر کوئی ٹپڑی نہیں کرتا اگر اس کی سوچ میں اس کو لگ رہا ہے میرے پر ٹپڑی نہیں ہو رہی ہے اس کا ملاب اس کی کمیہ اس کو سننے کی ملور کر رہی ہیں آپ بتایا مجھے نہیں پتا آپ بتاو آپ بتانے دیجئے آپ بتانے دیجئے سن سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رادہ ماں ایک سادھک سندھکی ششیہ ہیں انہوں نے بچپن سے ہی اپنے سترہ ورش کی آیو سے ہی سادھنا کی بیوہ کے دو ڈھائی ورش کے بعد ہی ان سنت کے سندھکچڑ میں ان کا جیون وطیت ہوا اور وہاں پر انہوں نے کئی پرکار کی سادھنائیں برہن کی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاو پرابین بھائی آپ کو بتاو جاننا چاہتا ہوں جہاں پر ناچتی ہے تو ناچنا ایک ساستری پرمپرہ ہے اور ساستری پرمپرہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے آپ پتائیے بھگوڑا میں کیوں بھوڑا میں راجہ بھوڑز نے بھوڑنیتی میں اور ساہت درپن میں سلوک آتا ہے ساہت سنگیت کلاب ہی نا شاکچھات پسو دیا بات بھٹکا یہ مرد اب رادے مرد پہ بات ہو رہی ہے فلمی گانوں پہ چلتا ہے آپ نے فلمی گانوں پہ کسی اور سنت کو یا آپ نے کسی گروہ کو یا کسی کو سنگیت سے بھگوان کی طرف ہوگا سنگیت ہوگا سنگیت ہوگا وہاں اگر اس کے اندار سنگیت ہوگا میں کیا کر رہا ہوں ان کو تھوڑا کنٹرول کریے میرے ساتھ میں میرے بات کریے لڑائی جگڑا نہیں جبان پر لگام لگائیں میں ابھی یہاں پر کر دوں گا پھر کچھ بتا رہا ہوں اتنا برطاستری کروں گا میں یہ یہ غلط طریقہ ہے راوز جی شاستری جی بات کو کرنا ہے تو دھنگ سے کریے اس پرکار سے نہیں کہ میں نے کیسے بول دیا کہ مجھے نہیں پتا آپ کو بتاتا آپ کو کچھ نہیں پتا ہے آپ دونوں شانت ہو جائیے میں آپ کو بتاتا دوں گی راہ دے ماں جو ہے راگ بھر بھی پرندرت کرتی ہیں راگ سارنگ پرندرت کرتی ہیں اور ان کو کرنا ہی چاہیے ساتھری پرمپرہ ہے اور ساتھری پرمپرہ پر انہوں نے کہیں بھی کسی پرکار سے کسی بھی مریادہ کا اولنگن نہیں کیا ہے ایک منٹ بھی دور descent ایک بات چلی ایک کام کرتے ہیں تصویر دکھائیے پہلے جو راہ دے ماں پر دانس کر رہی ہیں وہ تصویر ہم دکھاتے ہیں پرنس جی میں ایک بات بولنا چاہوں گا ایسے تو کبھی یہ ڈیویڈ نہیں ہو سکتی ہاں آئیے آئیے آپ بولی آپ بولی بولیے بولیے راوت جی میرے کو ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے جو ابھی آپ نے اب بولی ایک بات کہ یہ جو ڈانس کرتی آپ کتنی باری رادے ماں کے اس میں گئے ہیں چونکیوں میں نہیں نہیں کتنی باری گئے ہیں ارے فلم ابنیتا صاحب آپ گئے ہیں مجھے اس کا جواب دیجئے آپ بتا دو نا کیا ہے پر بچن کا آدھار آپ روز جاتے ہو آپ اتنے بڑے ودوان ہیں ایک بات سنیئے نا کرشن جی بھی لیلائے کے دیانس ہے یہ دھرم کے نام پر کیوں آپ ساتھ پھیلارے ہو دانس کرنا پاپ ہے کیا ہم اس طرح کا دانس نہیں ہونے دکھیں ہم اس طرح کا پوناں پر نہیں ایک دھرم کے ازنر گانا یہ پاپ ہے کل دھرم میں لگا ہے کل دھرم میں لگا ہے مجھے یہ بتاؤ کرشن جی بھی کرتے تھے رادے ماں ایک میٹ گوتام ایک میٹ راکھی پھر آپ ایک بات باتیں جائے گوٹم آپ سے سوال پوچھنے کے پہلے ایک کو آپ چرچہ میں آئے ہیں اس لئے تھوڑا شانتی رکھیں میں آپ کے پاس بھی آؤں گا میہمانوں سے بات چل رہی ہے راکھی آپ نے کئی بار جب ہم اس مددے پر چرچہ کرتے رہے ان تصویروں پر آپ نے کومنٹ کیا میں نیجی طور پر جانتا ہوں اس بات کو آپ نے کہا تھا یہ آپتی جنک ہے اس میں مجھے تھوڑا ترک سنگت ہو کر یہ بتائیے کہ اس میں کیا اپتی ہے آپ شاستری جی کو سن چکی گوٹم کو بھی کچھ سن چکی اس میں کیا پتی کیا دکھتے ہیں گوٹم بھائی کی جو بات ہے بلکل صحیح ہے شاستری جی کی جو بات ہے وہ بھی صحیح ہے دیکھیں ناچنا گانا بھگوان کی بھکتی میں اگر آپ اور ہم بھی جاتے ہیں بھجن چلتے ہیں جنماسٹمی پہ تو قدم اٹھے جاتے ہیں ہر کسی کا بھکتی کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے دیکھیں جہاں تک بھکتی کی بات ہے آپ کو ناچنا گانا چاہیے بھی کہتے ہیں جو اس کے در پہ ناچ لیا اسے کئی اور ناچنا ہی نہیں پڑتا دنیا کے نظروں میں ناچنے سے اچھا ہے بھگوان کی درک شرن میں ناچو لیکن یہاں پتی جنک ہے کپڑے یہاں پتی جنک ہے فلمی گانے اگر آپ ایک دھرم گروہ بنی ہوئی ہیں اور آپ کو لوگ بھگوان آپ کے اندر دیکھتے ہیں ناچوکی کراؤ جیسے کی بھائی نے بولا میرے تو آپ کو میرے اندر بھگوان دیکھیں گے تو منی سکرٹ میں بھگوان مجھے نہیں رکھائی دیں گے جب میں میرے بیٹے کو کہوں بیٹا پرنام کرو یہ میری ماں ہے رادے ماں تمہیں آشرباد دیں گی تو وہ ماں جیسے دکھنی چاہیے منا کمال شرمہ جی کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ایک میٹ گوتم ایک میٹ گوتم دیکھیں ایک ایک کر کے ایسے نہیں ہے ڈیبیٹ میں آپ اکیلے نہیں ہے آپ نے خود کہا ڈیبیٹ ایسے نہیں ہو پائے گی منا شرمہ جی بھی بہت دیر سے سن رہے ہیں آپ کا پکش رکھتے ہیں رادے ماں کے سمرتک ہیں ذرا ان کی بھی سن لیجئے منا شرمہ جی کیا اس طرح کی ڈریس فلمی گانوں پر ڈانس آپ کو لگتا ہے کہ دھرم سنگت ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے کوئی آپتی نہیں دیکھئے نریت ایک کلا ہے اور کلا کا پردرسن کرنا کہیں سے بھی گلت نہیں ہوتا ہے جو بیکتی کلا کو گلت نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بیکتی گلت ہے اگر کوئی بیکتی کلا کا پردرسن کر رہا ہے چاہے گائن کے روپ میں ہو بادن کے روپ میں ہو نریت کے روپ میں ہو اس کلا پر آپ کو جاتے ہوں آپ کے گھر میں بہو بیٹی ہیں آپ اپنے گھر کی بہووں کو کہیں پر نائچنے دیں گے اس طرح سے اس کاٹ پینکر آپ کو یہ بلک نہیں ہوتا ہے آپ کے گھر کی بہو اگر کوئی اس کو ڈانس کرنے کے لئے بھی کہہ تو ساتھ کی شبید ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے یا نہیں مجھے یا نائچنا چاہیے یا نہیں دیوی ماتا کی بیٹی آپ کی راتے ماں تو دیش کی بیٹی ہے دیش کی بیٹی دنیا میں اپنا اپنا اکمان کا سمار تک بتاتی ہے آپ یا نائچنے کی بات نہیں ہے اور یہ ڈانس کر رہی ہے ڈانس کر رہی ہے ہم ہندوستان میں امریکان نے ہمارے بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ نارد بھکتی سوٹر پڑھیں تو وہاں پر ناچنا ایک بھکتی ہے کوئی اس میں جرور ہی نہیں ہے کوئی بہت طریقے سے ناچتا ہو اس میں کیول انوراق کیا آپ سکتا ہے بھکتی میں راگ کیا آپ سکتا نہیں ہے بھاو بھی وہ رو کر کے اگر وہ اپنے بھکتی میں ناچ رہی ہیں تو آپ کو جا کرتے وقت کبھی فلمی گانے لگا کر بیٹھتے ہیں دیکھیں یہ جتنے گانے آپ یہ چھوڑھی ان سے پڑھیں ناکھتے ہیں آپ آپ بات سے شکھ کرتے ہیں آپ گرنٹوں کے کوٹس بتاتے ہیں رویم بھائی صدر دیں آپ کو بتاتے ہیں آپ نمی تسدر تو نہیں دیتے کی ہیں مہمانین نے کسی نے یا کوئی بھی کھولو میں کراؤں کہ وہ حری راما حری کرشنا کا منطر چل رہا تھا جہاں وہ ناچ رہی تھی یہ حریر راما حری کرشنا کا منطر نہیں چلتا یہیں گانہ پر جاناہو سکتا ہے جب ان کی بات ہوتی ہے ایک بات سنیے ایک سکنڈ جب جب راکھی جی نے ان کی ڈریس کی بات کی میں ایک بات بولا چاہوں گا سنیے سنیے پلیز اب دوسروں جب ایک باری ڈریس کی بات کی تو تو راکھی جی نے جب ڈریس کی بات کی تو کیا رادے ماہ درشن دے رہی تھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کسی کی پرسنل زندگی میں وہ جو مرجی کریں ان کی لائف ہے جیسا اندر ہوگا کمرے کے بہر ہوگا کمرے کے بھی تربی ہوگا اس لئے یہ بات مجھے پرسنل مجھے ایک بات سنیاز لینے لیا ہے اس کے بعد ان کی فوٹو گوتم کی بانیاز لینے کے بعد ساستری جی گرہشت جیبن برجت ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے لیکن یہ فوٹو گرہشت جیبن کی ہیں یہ جن میں سے سنیازی نہیں ہے وہ ساستری جی جو آپ اس لوگ ہیں بچہ ہے سترہ ورش کی عمر میں دیکھشا لیے سترہ ورش کی تصویر دیپا شرما تو آپ اس کی نندہ کرتے ہیں مطلب آپ کی راجہ چھوٹے کپڑے پہنے تو وہ پرسنل لائف کسی کی پرسنل لائف پر آپ کبھی بھی اگلی اٹھاتے ہیں تو ایک بھائی چھوٹے کپڑے پہن کر انہوں نے اگر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ڈالا جا رہا ہے 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 اور کسی کے لئے اگر کوئی مہلا اولٹے سیرا کپنے پیدا چوکی میں آجا تو ساری دنیا کے ہندو جو ہے آپ سمرتھن کے چکر میں کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں آپ کیا گیا رہے ہیں آپ مہا سبا کو ریپرزنٹ بھی کرتے ہیں یہاں ایک مہلا تیو کی بھکتی میں ہیں آپ نے کوئی مہلا آتا کسی دے گی اس طرح کے پپڑوں کی بھکتی میں ہیں یہ دسکشن ابھی زرہ مجھے لگ رہا ہے یہ بحث لمبی جانجی شانسی جی آپ کو بولنے کا موقع دوں رادہ ماں کے بھکتوں میں بولیوٹ کی نامچین ہستیاں بھی شامل رہی ہیں سبحاج گھائی، روی کشن، منوج تیواری، انوگ جلوٹا اب جیس سے لے کر کئی لوگ رادہ ماں کی چوکی میں نظر آتی رہے ہیں کبھی ڈالی بندرہ بھی خود کو رادہ ماں کا بھکت بتاتی تھی بولیوٹ کے بھکتوں کو دیکھتے ہوئے رادہ ماں سے اس سے جڑے سوال بھی پوچھے گئے انگریزی اخبار کے ریپورٹر نے ایک سوال کیا ایسی بھی افہائیں ہیں کہ آپ نے ٹی وی شو بگ باؤس کا آفر ٹھکرا دیا کیا آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ ریالٹی شو میں آنے سے آپ کی حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے گی؟ مجھے نہیں پتا کہ بگ باؤس کیا چیز ہے میں کسی ریالٹی شو میں کبھی نہیں جاؤں گی اور کسی نے مجھے اس کے لیے اپروچ بھی نہیں کیا میں نے اس طرح کے پروگرام نہ تو کبھی دیکھے ہیں اور نہ ہی میری ان میں کوئی ترجست بھی ہے اسی لیے ایسے کسی شو میں میرے ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا کیا بولیوٹ کی ہیروین بننے کی بھی کبھی آپ کی چہت رہی؟ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا یہاں تک کی میں کبھی فلم یا ٹی وی تک نہیں دیکھتی مجھے کوئی فلم دیکھے ستائیس سال ہو گئے ہیں رادے ماں سے ان کے پہناوے کو لے کر بھی سوال پوچھے گئے ایک سوال تھا آپ پہلے کبھی کبھار پشمی بیش بھوشا میں نظر آتی تھی لیکن اب آپ نے بھارتی پریدان پہننے شروع کر دیئے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ شادی سے پہلے اور شادی کے دو سال بعد تک میں پشمی لباس پہنا کرتی تھی تب میں کام امر کی اور خوبصورت تھی اس وقت مجھے ویسے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا لیکن جب میں نے گروہ جی سے دکشا لے لی اور دیوی ماں کی پوجا کرنے لگی میں نے اپنے پریدان بدل لیے اور سامان نے کپڑے پہننے لگی آپ گہنے پہنتی ہیں اور میک اپ بھی کرتی ہیں کیا یہ آپ کے سٹائل کی عبیوکتی ہے؟ ان دنوں میں اپنی مرضی سے نہ تو میک اپ کرتی ہوں اور نہ ہی گہنے پہنتی ہوں یہ سب میں اپنے بھکتوں کے آگرہ پر کرتی ہوں میرے بھکت چاہتے ہیں کہ میں گہنے پہنوں اور میک اپ کروں تاکہ میں دیوی ماں کی طرح دکھوں کیا رادے ماں کی یہ سفائی آپ کو حضم ہو رہی ہے؟ رادے ماں کی ان سفائیوں کے باوجود کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوال یہ کہ کیا رادے ماں بھکتوں کے لیے شنگار کرتی ہیں جیسا انہوں نے انٹریبیو میں کہا کیا بھکتوں کے آگرہ پر رادے ماں کسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں جن کپڑوں کو لے کر ابھی بہنس چن رہی تھی کیا رادے ماں پر لیپ ٹاپ پر اشلیل فلم دیکھنے کے آروپ سازش کے تحت لگائے گئے ہیں رادے ماں کے خلاف کتھت سازش رچنے والوں کی منشاہ کیا ہو سکتی ہے آخر وہ کیوں اس طرح کے آروپ لگا رہے ہیں راکھی پہلا سوال آپ سے میک اپ آپ لوگ بھی کرتے ہیں اگر رادے ماں میک اپ کرتی ہیں تو سمسیا کیا ہے کبھی کسی نے بھی ان کے میک اپ کے لئے کوئی بھی چیز نہیں اٹھائی لیکن آپ میک اپ کر کر اگر ماں لگو آپ میک اپ کر کر اگر کپڑے پہن کر اور جیور پہن کر اگر ماں لگو تو پھر تو کوئی بھی لگ سکتا ہے وہ کہتے ہیں میری ماں کی طرح چھوی دکھائی دے اس لیے بھکت کر دیتے ہیں بھکت ایسا کہتے ہیں وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ بھکت ایسا کہتے ہیں میں آپ سے بلکل وہی بار بار پہلے دن سے جب سے آپ کے کارکرم میں آرہی ہوں ایک ہی بات بولے جا رہی ہوں کہ ان بھکتوں کو سامنے لائیے نا یہ جو دو چار لوگ ہیں اب بہتم جی کو میں کچھ بولوں گی تو گرا لگے گا نہ تو میں ہیروین ہوں نہ میں ہیروین بننا چاہتی ہوں نہ مجھ کوئی فلم ملنے والی ہے اب یہ جو نئے لوگ ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں کوئی بڑا سٹار جو سامنے نہیں آتا ہے ان کو فلموں کا لالچ ہے ان کے کونٹیکس کا لالچ ہے کہ وہاں تک پہنچیں ہمیں تو ایسا کوئی لالچ ہے ہی نہیں نہ ہیروین بننے والے ہیں میں ان لوگوں کے سیوا گاؤتم جی کے سیوا آونی جی کے سیوا شاہد لالچ کے سیوا میں کچھ ایسے نئے چاہرے چاہتی ہوں جو اس دیبین میں آئے جو بولے لیکن کوئی بولتا ہی نہیں ہے کوئی نئے لوگ کیوں نہیں آتے وہ بھکت سامنے کیوں نہیں آتے وہ بولے کہ ہم نے جی پر دیئے ان کے بھکت چاہتے ہیں کیا چاری لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں اگر ہم اس پینار کے آدھار پر دیکھتے ہیں ہمیں کوئی فکت نہیں ہے اگر تین سمرتھک رادے ماں کے ایک ساتھ بول رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے وہ بولنے کی جلدبازی میں ہیں یا وہ سچ مچ کچھ بولنا چاہتے ہیں منا جی گوتم جی راجکمار شاستری جی آپ تینوں رادے ماں کے سمرتھک ہیں اور تینوں ایک ساتھ بولے چلے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے بولیے پہلے شاستری جی آپ اپنی بات پوری کریے میں اپنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے بھکت ہیں رادے ماں کے اور وہ ان میں دیوی کا شروپ دیکھتے ہیں راکھی بہن بار بار کہہ رہے ہیں ان کے بھکت نہیں ہے راکھی بہن ان کی بھکت نہیں ہے ان کی ششے نے میں نے ان کو کئی بار کہا آپ ان سے گروہ منتر لے لیجئے وہ بھی یہ لینے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کے بعد دوسرے بھی ان کے بھکت نہ بنے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھگوان سے ہم کہتے ہیں میں اپنے بھکتوں کے دن سوال پوچھ رہے ہیں جو لوگ انہیں شنگار میں دیکھنا چاہتے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں راوات جی کو کئی بار بتایا ہے راوات مت فضلنا راوات جواب دیجئے میں رادے ماں کو یہاں سے پنام کر رہا ہوں جواب جواب دیجئے سوال امپورڈنٹ ہے یا دیوی سربھو تیسو ماتری روکے آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں راوات جی آپ نے لے رکھا ہے گروہ منتر لیا آپ نے گروہ منتر لینا بہت آوشک نہیں ہے آپ نے لیا ہے تو مجھے کیونکہ میرا سلامتر لیا ہے آپ راکی کو کیوں بولتے ہیں جب آپ نے لے رکھا گروہ منتر آپ راکی کو جو بولتے ہیں جو ان کے وچار دھاروں کے سمرتک نہیں ہے جب تک آپ ان کے ساتھ جڑیں گے آپ کیسے جانے گے جتنے لوگ ان کی وچار دھارہ کے سمرتک نہیں سب گروہ منتر لے لے ان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی تمہیں چاہتا ہوں شاہی کو جانے گے جب تک آپ ان کو جانے گے نہیں پہچانے گے نہیں تک تک مہین بندرہ نے کیسے جانے گا وہ ہی سب سے آنا بھیلان بولتی ہیں شاہر نے یہ پاس اس کے پیسے نہیں ہے میں ان کی چوکی کروا سکو اور گروہ منتر لے سکو وہ بھی نو نو بار انہیں جیگوار میں دلی بلا سکو چاندی کے سنگھ آتم پر بٹھا سکو میں بہت چھوٹی سی جوتی شچار رہا ہوں مجھے شماہ کیجئے موسیقی 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 اس مرگ میں آپ ان کا سرن کریں گے ان باتوں کو جوڑیں گے تو آپ کیسے ان باتوں کو جوڑیں گے تو آپ کیسے ان باتوں کو جوڑیں گے کیوں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کیا ایسے کپڑے پہننے والے ایسے شنگار کرنے والے ایسے فلمی گانوں پر ناشنے والے کو سند کا آ جائے یہ بہت سارے لوگوں کے سوال رہے ہیں لیکن جو رادہ ماہ کے سمرتھک ہیں ان کے اپنے ترک ہیں کہ اس سب میں دکت کیا ہے راوت صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا منا کمار شرمہ جی آپ سے کہ آپ عام طور پر جب ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے یا لڑکیوں کے کپڑوں کو لے کر آپ کئی بار پرشن چننے لگاتے ہیں میک اپ پر آپ کے پدادی کاری آپ کئی بار کئی باتیں کہہ چکے ہیں تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ سندوں کو اس سب کی آوشکتہ کیا ہے اور ایسے بھکت کون جو سند کے اسی روپ سے ریج رہے دیکھئے جو کم کپڑے پہن کر کے جنس پہن کر کے اصلیلتہ پھیلاتا ہے جو سماج میں گلت دیسا دینے کا کام کرتا ہے جو سماج کو گلت دیسا میں لے جاتا ہے اس کی ہم گھور نندہ کرتے ہیں مرنہ جی یہ کپڑے دیکھئے بیجل میں آپ کیا ان کپڑوں کو سپورٹ کرتے ہو اکی پہنے کے پہنے کے پہنے ہوئے ہیں منہ جی ان کپڑوں کو سپورٹ کرتے ہیں موسیقا موننے جی شروعاتی چند ہے بھارت پر کیا انگلی اٹھا رہے ہیں میکنی کو جب کیا انگلی بھارت پر امیلی مصد ایسے اینڈیان ساتھری جی ان کپڑوں کا سمرتن کرتے ہو آپ دیکھیں آپ کسی کے پر سمرتن میں آپ کو ایک ہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ ایک گرہشت بکٹی ہے آپ ایک گرہشت بکٹی ہو کر کے کسی کے گرہشت کے اندر جھانکنے کا جی ون کے بس لے پہنے کے بس لے پہنے کے بس لے پہنے کے بعد کے کپڑے مددہ میں فیلال اتنا ہے یہ بیسے سے چلتی رہے ہیں میں لے یہ ہے آپ نے لوگ بھون بھون کریں کبھی نہیں لے سکتے ماندیپ سنگھ سے کچھ